اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو دو سٹوڈنٹس پریٹ فارم آج ہمیں سٹی اے سکس فور ون کے لیسن نمبر ون سے لے کر ایڈ تک کور کریں گے اس کے اندر ہم انشاءاللہ میڈ ٹرم کا تمام سلی بس جو ہے وہ کور کریں گے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک ہوا بنا ہوا ہے کہ سٹی اے سکس فور ون بہت ٹف ہے بیسیکلی بہت ایزی ہے اور انڈرسٹنگ بھی ہے اگر آپ کے لیے ٹف ہے بھی تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے لیے ٹیٹ ایک ایم سی کوز کے فائلز بھی آپ کو پروائیڈ کر دوں گا اور اس ویڈیو سے اور ایم سی کوز سے جو ہے آپ کی تیاری بہت اچھی ہو جائے گی دوسری جو ویڈیو ہے ایم سی کوز فائل کی میں ویڈیو بھی بناوں گا اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں اور کومنٹ بھی پن کر رہا ہوں ایک اور بات ورس اپ گروپ کا لنک بھی آویلیبل ہے آپ کو یہ جو فائلز ہیں جو میں ویڈیو کے اندر شو کروں گا وہ اگر آپ کو چاہیے تو وہ بھی آپ ورس اپ گروپ کے تھوڑ میرے سے لے سکتے ہیں اس طرح ہے کہ آپ لوگ بتا دوں بعض اوقات میں رسپونس نہیں دے باتا آپ کو ورس اپ گروپ میں آپ لوگ اس طرح کیا کریں کہ جس طرح کوئی میسیج کرتے ہیں تو ساتھ ایڈمن کو جو ہے وہ ٹیک کر دیا کریں ایڈمن کو منشن کر دیا کریں تو اگر زیادہ میسیجز گروپ میں ہو جاتے ہیں تو جن گروپ میسیجز کے لئے مجھے مینچن کیا ہوتا ہے میں ان کا رسپونس جو ہے وہ لازمی کرتا ہوں ابھی آپ لوگ اس طرح کریں کہ ویڈیو کو کریں پاؤز اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنا لیپ ٹوپ یا پی سی آن کر لیں اور ساتھ ساتھ میرے پریکٹس کرتے جائیں ایسٹی سکس فور ون لیسن ون ٹو ایٹ میڈ ٹرم پریپیریشن جو ٹاپکس ہم پڑھیں گے یہاں پہ سارے جو ٹاپکس ہیں دیئے گئے ہیں پندرہ ٹاپکس ہیں مین میڈین موڈ میکسیمم رینج مینیمم رینج ڈسکرپٹیو سٹیسٹیکس کمیلیٹیو فریکنسی ریلٹیو فریکنسی پرسٹیو فریکنسی ہسٹروگرام کوریلیشن ریگریشن رینڈم نمبر کیو کیو پلوٹ چیکنگ نورمیلیٹی زی ٹی ڈسکرپٹیو سٹیوڈینٹس ہیں کچھ اسلامیات اور پاکسٹیوڈیس کے مارکس ہیں سب سے پہلے ہم نے مین کو معلوم کرنا ہے یہ ڈلیٹ کر دیں میں نے پہلے سے جو ہے کر دیتے ہیں جی ڈیلیٹ مین معلوم کرنا ہے تو اچھا سب کو فرمولا سیم ہی ہے کوئی اس کے اندر ایسا ہے کوئی ڈیفرنٹ چیز نہیں ہے طریقہ سیم ہے سب کا پہلے ایکل کا سائن پھر سمال بریکٹ مین کو یہاں ہم ایوریج کہتے ہیں تو ایوریج ایوریج پہ کلک کریں گے ڈبل کلک کر دیں اسلامیات کا ہمیں فائنڈ کرنا ہے تو پہلے اسلامیات کی ویلیو سٹیٹ کر لیں انٹر کر دیں یہ ہمارے پاس مین کی ویلیو آگئی میڈین کو ہم نے معلوم کرنا ہے ایکل اس کے بعد سمال بریکٹس ہوئے ہیں سیم وہی طریقہ یہ ویلیو جو اسلامیات کی سٹیٹ کر لیں انٹر کر دیں میڈین آگیا ہمارے پاس ابھی موڈ موڈ کی ویلیو سیم ایکل کا سائن سمال بریکٹ ویلیوز کر لیں سیلیکٹ انٹر کر دیں پندرہ جو موڈ آگیا ہے موڈ دیکھیں دو دفا پندرہ آیا ہے اس کے اندر موڈ جو ہوتا ہے سب سے زیادہ ریپیٹ ہونے والی ویلیو ہوتی ہے موڈ تو صرف پندرہ ہی جو دو دفا ریپیٹ ہوتا اور کوئی ویلیو ریپیٹ نہیں ہو رہی تو موڈ ہمارا پندرہ ہی بنتا ہے اسی طرح پاک سٹیڈیز کا بھی ڈیڈا مہیر کر سکتے ہیں سیم میتھڈ ہے نیکس ٹاپک میکسیمم مینیمم اور رینج میکسیم ویلیو یہ میں ڈیلیٹ کر دوں پہلے میکسیم ویلیو جو ہم نے مہیر کرنی ہے سیمپلیس کے اندر یہاں پہ ایکوال آ جائے گا اس کے بعد سمال بریکٹ میکسیمم ڈبل کلک کریں گے ابھی پارک سٹیڈیز کا چلے ہم ڈیڈا فائنڈ کر لیتے ہیں یہ سیلیٹ کر لیا انٹر کریں گے ہمارا پاس میکسیم ویلیو سب سے بڑی ویلیو 32 یہ دیکھیں اس کے اندر چلیں جی آگے مینیمم کے لیے ایکوال سمال بریکٹ مینیمم ڈبل کلک کریں گے یہاں سم ویلیو سیلیٹ کریں گے انٹر کریں گے مینیمم ویلیو جو سب سے اس کے اندر چھوٹی ویلیو آگئی ابھی رینج کے اندر دیکھیں ایکوال سمال بریکٹ میکسیم ویلیو مینیمم ویلیو بریکٹ کلوز ٹونٹی سیو رینج رینج کیا ہوتا ہے کہ بڑی ویلیو میں سے سب سے چھوٹی ویلیو کو مینیس کر دیتے ہیں وہ ہمارا پاس رینج جائے رہتی ہے تھرٹی ویلیو میں سے فائیو کو مینیس کر دیتے ہیں تو ٹونٹی سیو آتا ہے ویلیو سیمپل بھی لیکن یہاں پر فارمولا پوٹو آئے کس طرح اگر میں ٹھرٹی ویلیو میں چینجنگ کرتا ہوں کو یہاں پر میں لکھتا ہوں ٹھرٹی تو ٹونٹی سیو میں بھی چینجنگ آئی یہ دیکھیں سمجھ آگے آپ کو یہ فارمولا پوٹو آئے جانا ہے ڈیٹا کے اندر ہومپیج آجائے ڈیٹا آجائے یہاں پہ یہ ہے ڈیٹا انیلسز کا اپشن اگر آپ کے پیسی پر ڈیٹا انیلسز کا اپشن ہے تو پھر تو ٹھیک ہے نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں گا کس طرح ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے فائیل کے اندر جانا ہے غور سے سن دیجئے سب سے نیچے اپشن پہ آنا ہے سیکنڈ لاسٹ ایڈن پہ جانا ہے انیلسز ٹھول پیک پر کلک کرنا ہے گو کرنا ہے انیلسز ٹھول پیک کو چیک کر دینا اگر چیک نہ ہو تو اوکے پہ کلک کرنا ہے آپ کے پاس انیلسز ٹھول پیک کا جو اپشن وہ آ جائے گا اس پہ کلک کر دیں ہم نے کیا کرنا ہے ڈسکرپٹیو سٹیٹسٹکز ڈسکرپٹیو سٹیٹسٹکز پہ کلک کریں اوکے کر دیں انپوٹ رینج ابھی سب سے پہلے تو value select کریں ابھی اسلامیات کو لے لیتے ہیں اسلامیات کی value select ہو گئی اس کے بعد labels in first row labels ہم نے select نہیں کیا چلیں میں ایک دفع label select کر لیتا ہوں ساتھ یعنی کہ اسلامیات کی heading وہ بھی select کر لیتے ہیں یہ اسلامیات labels in first row select اس کو چیک کیا ہوا ہے output range یعنی کہ ہمیں value کہاں پر چاہیے یہ یہاں پر click کر دیتے ہیں ہمیں یہاں پر value صحیح ہے اس کی تو یہ دو چیزیں summary اور confidence level اس کو چیک کی رہنے میں ok کریں گے یہ ہمیں ارپاس آگیا descriptive statistics اسلامیات کا data یعنی کہ mean آگیا standard error median mode یہ ساری چیزیں ہمیں ارپاس values آگئیں اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے just in کو in values کو find کرنا تھا جو کہ ہم نے find کر لیا method میں بتا ہونا چاہیے آگے frequencies cumulative relative percentage frequencies یہ range ہمارے پاس یہ frequency ہے cumulative frequency جو ہے پہلے تو میں بتا دوں آپ کو کہ پہلی جو ہوتی ہے پہلی frequency کی same ہی ہوتی ہے یعنی کہ 20 ابھی کیا کرنا ہے ہم نے second کے اندر میں formula لگانا ہے equal کا sign آ گیا bracket آ گئی پہلی frequency plus sorry plus second frequency equal یہ ہمارے پاس آگئیں cumulative frequency کی ابھی اس کو slide کیا اور یوں drag کر دیں یہ دیکھیں ساری کی ساری cumulative frequencies ہمارے پاس آگئیں formula کے ذریعے relative frequency کے اندر کیا کرنا ہے ہم نے relative frequency کے اندر ہم نے frequency کی جو cumulative frequency اس کی ریلٹیوٹی ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو اس کو کرنے کے لیے ہم نے پہلے کیا کرنا ہے یہاں پہ equal کا sign وہی method same equal کا sign small bracket اس کے بعد ہم نے cumulative frequency کو select کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کر دینا ہے یہاں پر divide اس کے بعد سب سے بڑی frequency اس کے بعد bracket close یہ ہمارے پاس آگی relative frequency اس کو select کریں اور drag کر دیں sorry یہاں پہ error کی وجہ سے یہ آرہا ہے ویسے relative frequency کی value find کرنے کا طریقہ یہ ہی ہے percentage frequency کیا سے معلوم کرنی ہے equal کا sign bracket bracket یہ value select کریں multiply کر دیں 100 سے bracket close یہ ہمارے پاس percentage آگی اسی طرح اس کو ہم کریں گے select drag کر دیں گے یہ ہمارے پاس percentage آجے گی یہاں پہ error آرہا ہے جس کی وجہ سے یہ بھی سیم اسی طرح ہو کر رہا ہے otherwise method جو ہے وہ بالکل سیم یہ apply کریں گے انشاءالز آپ کے پاس error نہیں آگی کیونکہ یہاں پر میں نے پہلے سے یہاں پر کام کیا ہوا تھے اس لئے یہ پہلے والی values ہیں وہ یہاں پہ مسئلہ پیدا کر رہی آگے آجیں histogram بہت سیمپل یہ تو اس کے اندر ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا just data select کرنا اس کے بعد یہ insert میں جانا ہے یہ آپ کے سامنے different charts بنے ہوئے pie chart line chart bar chart یہ سارے کسی بھی chart کے شکل اس data کو chart میں لکھ کریں یہ chart آجائے یہ chart یہ ساری charts types ہیں اگر ہمیں یہ چاہیے چاہیے ok کر دیں یہ chart آگیا ہمارے پاس ہمیں یہ chart چاہیے pie chart چاہیے اس پہ کلک کر دیں pie chart آجائے ہمیں line chart چاہیے تو اس پہ کلک کر دیں اس data related line chart آجائے سیمپل ہے یہ بلکل پیپر میں آسکتا data دیا کو کہیں کہ اس کا chart بنائیں تو آپ بہت easy ہے free کے بعد data analysis پر اس کے اندر correlation کو select کریں یہ correlation ہے ok کر دیں اس کے بعد sorry data جو ہے پہلے سے selected ہے اس کو cancel کر دیں ایک دفعہ correlation کو ok کر دیں data کو clear کر دیں یہ دیکھیں اسلامیاد اور park studies کا data جو select کر لیا label select کیا تو label کو check کیا ہو output range کھا پہ لینی ہے یہ پہ کلک کر دیں یہ والی sorry output range ہمیں یہاں پہ چاہیے data دوبارہ سے select کر لیں یہاں پہ آگئے یہ دیکھیں اسلامیاد اور park studies x y کا data ہم نے کے لئے select ok ہو گیا output range کی value ہم نے select کی ہوئی ہے یہ پہ دوبارہ کر لیں یہاں پہ چاہیے output range ok کر دیں یہ ہمارے پاس آگیا اسلامیاد اور park studies کے درمیان correlation میں اس کو highlight کر دیتا ہوں یہ value next آج regression 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 کے اندر کیا کرنا ہے سیم اسی طرح regression پہ آگئے ok کریں y کی value کو select کرنا پہلے selected ہے ہمارے پاس میں ختم کر دیتا ہوں ی value یہ آگئی select label کو پاک یہ label ہے اس کو select کیا آج دوبارہ یہاں پہ کہ x value دیں اسلامی x label پہ چیک کرنے کیونکہ دونوں کے label ہم نے select کی ہے confidence level پہ چیک کر دیں output range ہمیں کہاں پہ لینی ہے output range ہمیں لینی ہے یہاں پہ ہے یہ check ہیں پہلے سے الیڈین کو رہنے دیں check ok کر دیں یہ ہمارے پاس آگئے regression analysis یہ یہ debt آگیا ٹھیک ہے کیا debt کے اندر کیا چیز ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ضرورت نہیں جس ہمیں method پتا ہونا چاہی regression جو ہے کس طرح ہمیں find کرنی ہے random numbers random numbers کے اندر کوئی سے random number ہم select کرنا چاہتے مثلا equal کا sign ڈالنے چلیں میں اس کا ترکہ بتاتا ہوں bracket rand double click bracket close یہ اس طریقے سے close کرنی bracket یہ دیکھ لیں enter کریں یہ random number آگیا اب اس کو slide کریں اور نیچے drag لیں جتنے آپ number چاہی 10 15 20 یہ random number ہمارے پاس آگئے یہ random number دریقہ select کرنے کا qq plot یہ دیکھیں ہمارے بس random numbers ہیں کچھ لکھے ہوئے اس number سے ہم نے qq plot find کرنا ہے سب سے اپنا lms open کریں lms open کرنے کے بعد آپ جو download section میں جانا ہے وہاں پہ real statistics کے نام سے file ہوگی اس کو download کر لینا اور pc میں رکھ لینا اب ہی آجائیں جی file میں file سے options میں وہ ہی same procedure پہ نہیں کیا تھا add ins میں آجائیں add میں یہاں analysis tool pack کی بجائے ہم نے real states 2003 click کرنے go کردیں real state پہ check ہے check ہو ہے select ہو ہے ok کر لیں یوں آپ کا real state add ہو جائے گا ٹھیک ہے home home کے اندر add in add in click real state آگیا ہمارے پاس جس طرح میں آپ بتائی add کر لیں data answers to click klik کریں qq plot find کلک کریں ok کریں یہ آگیا یہ پہلے سے value لکھی ہو یہ اس کو card نہیں یہ اس لئے value پہلے سیاری کیونکہ میں پہلے دو دفعہ کر چکا ہوں اس کی وجہ سے set کر لیا اس کے بعد output range ہمیں کہاں پر لینی ہے output range چاہیے فرض کریں یہ کلک کر دیا ok کر دیں یہ ہمارے پاس qq plot آگیا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ value normal ہے یا نہیں ایک جنرل طریقہ ہے کہ blue color dots بنے میں یہ line کے ساتھ ساتھ ہوں گے تو value normal ہے اگر نہیں دور dot تو value normal نہیں ہوگی لیکن ہم نے method سے کرنا ہے ہم نے جو formula کے ذریعے بتا کرنا ہے کہ checking normality یا ان کی values ہیں ان کی normal ہے یا نہیں values تھی ہمارے پاس 1 to 16 انہی values کو select کرتے ہیں وہ values ہیں وہ سے میں کو کٹ دیتا ہوں یہ values یہ پر put کرتے ہیں اور یہ والی جو میں ان کو delete کر دیتا ہوں یہ وہ values ہیں جس سے QQ plot نکالا تھا اب QQ plot ہم دیکھ ہے normality اس کے چکے نہیں کہ normal ہے یا نہیں اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے same add in میں جانا ہے real status retonences اس کے دم رکھنا descriptive statistic and normality اس پہ klik کریں ok کر دیں یہ آگی یہاں سے ختم کریں یہ values let کر لیں یہ سارے چیک سوئے پڑے ہیں already ok کر دیں یہ جی ہمارے پاس آگیا box plot آگیا یہ سارا اس کو چھوڑ دیں simply یہاں پر آئیں ہمیں چیک کریں normality تو ہم دیکھ نا چاہیں گے کہ ہمارے normality والا کیا کہتے ہیں کہ normal ہے یا نہیں normality plot کو آگے پیسے کریں کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ کیونکہ میں نے پہلے سے کیا ہوا ہے جس کے وجہ سے error آرہ ہے یہ normal value normal ہے یہاں پہ yes یا no لکھا ہوگا اگر normal ہوگا تو yes ہوگا otherwise no ہوگا لکھا تو ویسے تو normal ہی ہے آپ نے دیکھا ہے ڈیاغرام کے اندر یہ بلکل ساتھ ساتھ ہی ہیں dots کسی الر کی وجہ سے یہاں پہ normal yes لکھا نہیں آرہا otherwise آپ نو کریں آپ کے پاس یہاں بھی CR ہوگا ہے اگر normal نہ ہوگا تو یہاں پہ no آجے گا بس یہی طریقہ ہے ہمارے پاس normality find کرنے simple باقی data کو ignore کر دیں بہت سارے data دیا ہوگیا کوئی ضرورت نہیں اس قریبن method same ہے تو آپ لوگ خود کر لیجئے کھ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے z test کے اندر یہ کچھ mcqs ریٹ چیزیں highlight کیوں ہی میں z test is applied when sample is large and variance sigma square is known when sample is large and variance is not known and sample small and variance known in 3 صورت میں z test apply جب sample large اور variance not known ہو g test اور جب means use to f test apply کر ہمار پاس data دیا ہوا ہے alpha value دی و یہ data ہے اور یہ assume کیا ہے کیونکہ یہاں پہ z test is single data find نہیں کر سکتے ہمار پاس single data تھ تو تو ہم نے کیا کیا اگر دوسرا ڈیٹر دیا ہوئے پھر تو ٹھیک ہے پھر تو کوئی مسئل نہیں لیکن میں نے دوسرا ڈیٹر اس لیے نہیں دیا کیونکہ میں آپ کو یہ طریقہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ڈیٹر دیا ہو تو ہم دوسرا ڈیٹر کو کیسے ہم عظیوم کر سکتے ہیں عظیوم ڈیٹر ہم نے کر لیا زیرو الفا کی سٹینڈڈ ڈیویشن کی اور مین ڈیفرنس کی ویلیو جو ہے وہ ہمیں دھیو یہ پہلے سے ویرینس کو کیسے معلوم کرتے ہیں سٹینڈڈ ڈیویشن کا جو سکیر ہوتا ہے نا وہ ویرینس کہلاتا ہے ایم سی کو اس کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے آپ کے اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے کیا ایم سی کو پوچھا جاتا ہے بار بار کہ سٹینڈ ڈیویشن پانچ ہے اس کی ویرینس کیا ہوگا ویرینس جو کیا ہے اس کا سکیر لے لیں گے پانچ کا اسی طرح تین کا سٹینڈ ڈیویشن کیا ہے نو یہ ہمارا پاس ڈیٹا دیا ہوئے ہمیں کچھ ویلیوز آئی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں ہمیں چاہیے ویرینس ون اور ویرینس ٹو کی ویلیو ویرینس ون ہماری یہ ڈیٹا ہے ویرینس ٹو ہمارا یہ ڈیٹا ہے ویرینس ون جو ہے اس کے اندر فارمولا پوٹ کریں ایک ایکوال سمال بریکٹ وی اے آر پی اس پہ کلک کریں ایک دیٹا کو کر لیں سیلیکٹ انٹر کریں یہ ویرینس ون کی ویلیو آگئی ویرینس ٹو کی ویلیو زیرو ہی ہے لیکن پھر بھی میں آنے کیونکہ زیرو ہے تو زیرو ہی ویلیو آگئی پھر بھی میں فارمولے سے آپ کو بتا دیتا ہوں سمجھا دیتا ہوں وی آر ڈوٹ بی اس کو سیلیکٹ کریں انٹرگر میں 0 آگیا ہے ابھی آجائیں واپس یہاں پہ add-ins کے اندر ہیں real statistics کے اندر آجائیں data analysis میں آجائیں یہاں پہ نہیں بلکہ یہ ہم find کریں گے یہی سے data سے data analysis z test z test یہ آگیا ہمارے پاس یہ two samples کے لئے single کے لئے ہوتا ہی نہیں ہے اس کے اندر ok کریں گے variance 1 range variance 1 جو ہے یہ آگیا ہمارے پاس variance 2 جو ہے یہ ہمارے پاس یہ ہے mean difference کیا ہے ہمارے پاس یہ آیا تھا ہم یہاں پہ 10 لکھ دیں گے دیکھیں اوپر یہ value 10 ہے یہاں پہ 10 لکھیں گے variance 1 کی value ہم نے یہ find کی تھی تو ہم لکھیں گے یہاں پہ 273 0.107 438 variance 2 کی value جو 0 ہے یہاں پہ ہمارے جو excel یہ نا یہ software جو 0 کا accept نہیں کرتا اس لئے ہم 0 کی قریب ورہاں سے لکھدی لکھیں گے جس طرح 0.0001 لیبلز ہم نے select بیچ میں نہیں کیے تو لیبلز پہ کلک نہیں کرتے ہیں آوٹپوٹ رینج کہاں پہ ہمیں لینی ہے ہمیں یہاں پہ لینی ہے ہمیں یہاں پہ لینی ہے تو آوٹپوٹ رینج داخل یہاں کلک کریں ہمیں آوٹپوٹ رینج یہاں لینی ہے اچھا جی یہ سوری یہاں سے غلط ہو گئے دوبارہ سیٹ کر دیتے ہیں اچھا میں لیبل کو سیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیبل کو چیک کر دیتے ہیں اس کو بھی ختم کر دیں دوبارہ سے یہ ویلیو سیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا لیبل پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے اوکے کریں یہ ہے ہمارے پاس آگئی زی ٹیسٹ فور ٹو سیمپلز یہ ہمارے پاس کیونکہ ہمیں تو ایک سیمپل کی چاہیے نا اس کو کر دے ختم ون سیمپل فور مینز اور یہ جو عظیم والی ہے اس ہمیں نہیں رکایڈ یہ اس کو ہم کر دیتے ہیں ڈیلیٹ یہ ہمارے پاس ون سیمپل کیا گئی فور ون سیمپل زی ٹیسٹ مین کی ویلیو نون ویریانس اوبزرویشن ہائپو تھائیزڈ مین ڈیفرینس زی پی یہ ساری ویلیو جو ہمارے پاس آ چکی ہیں زی ٹیسٹ ہم نے اپلائی کیا ہے فارمولے کے ذریعے سیمپل طریقہ سامنے آگے اسی طرح دوسرے جو ٹیسٹ ہیں دو ٹی اور ایف ان کو بھی ہم فائند کر سکتے ہیں ویڈیو لمبی ہو جائے گا اس لئے میں یہاں بھی اس کا میتھڈ نہیں بتاتا ایک دفعہ ریویو دیتا ہوں آپ کو ایک اور بات بتا دوں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور کومنٹ میں میں نے لنک پیسٹ کیا ہے ایک اور ویڈیو کا جس کے اندر کچھ سبجیکٹیو جس طرح ڈیفنیشنز ہوں گے اور ایم سی کیوز ہیں اس کے اندر میں نے ایم سی کیوز چار اوپشن تو نہیں دیئے لیکن اس طرح تریقے س ایم سی کیوز ایک یہ ویڈیو جو میں نے بھی بنائی ہے اور ایک وہ ویڈیو جو ڈسکرپشن میں موجود ہے یہ دونوں ویڈیو لازمی دیکھنی ہیں آپ نے پیپر سے جانے سے تین گھنٹے پہلے آپ یہ ویڈیوز دیکھ لیں چار گھنٹے پہلے دیکھیں آپ ویڈیوز دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ یہ ویڈیوز دیکھ لیں میں کہتا ہوں ایک گھنٹے کی بھی یہ دونوں ویڈیوز نہیں ہیں پوری آپ نے یہ دونوں ویڈیوز دیکھنی ہیں تین چار دفعہ دیکھیں ویڈیوز انشاءاللہ تعالی نائنٹی پرسنٹ نمبر تو آپ کے کہیں نہیں کہے نا اگزامز میں انشاءاللہ تعالی اوورویو دے دیتا ہوں ایک دفعہ جو کچھ ہم نے پڑھایا ہے اس کے اندر انٹروڈکشن سے یہ ٹاپکس ہیں پندرہ ٹاپکس ہم نے اس کے اندر کور کئی ہیں میٹ ٹرم کا پورا سلیبل سکی مین میڈین موڈ کیسے معلوم کرنا ہے سارا سب کا ایک مہتھڑ ایکل کا سائن اس کے بعد سمال بریکٹ اس کے بعد جن ویڈیوز کا مین معلوم کرنا ہے پہلے ایوریج دکھ لیں ایوریج آگیا اس پر ڈبل کلک کر دیں اس کے بعد یہ سلیکٹ کر لیں اس کے بعد انٹر کر دیں یہ ہمارے پاس میڈ اسی طرح میڈین بھی موڈ بھی فائنٹ کرنا ہے اسی طرح میکسیمم رینج مینیمم رینج بھی اور رینج جو ہے وہ کیسے کرنی ہے ایکل کا سائن سمال بریکٹ پھر میکسیمم کی ویلیو سلیٹ کرنی ہے پھر مائنس پھر مینیمم ویلیو پر کلک کرنا ہے پھر انٹر کر دینا ہے تو ہمارے پاس رینج آ جائے گی ڈسکرپٹیو سٹیٹسٹکس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ڈیٹا انیلسز کو ہم نے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ڈیٹا انیلسز پہ کلک کر کے ڈسکرپٹیو سٹیٹسٹکس پہ کلک کرنا ہے پھر ویلیوز کو سلیٹ کرنا ہے ہمارے پاس ڈیٹا آ جائے گا سیم کمیلٹیو فریقینسی ریلٹیو اور پرسنٹیو فریقینسی بھی اسی طرح کرنا ہے کہ کمیلٹیو فریقینسی سیم ہی ہوگی پہلی دور ٹونٹی اس کے بعد ٹونٹی کے اندر ایکول کا سائن ڈالنا ہے ہم نے پھر ہم نے بریکٹ ڈالنا ہے پھر ٹونٹی لکھنا ہے پھر پلاس یہ والی ویلیو کر دینا ہے انٹر کرنا ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا پھر ہم نے اسی ویلیو کو سلیٹ کر کے ڈریک کر لینا ہے نیچے کو ساری ویلیوز ہمارے پاس جو ہے کمیلٹیو کی آ جائے گی ریلیٹیف کے اندر ہم نے سیم یہی طریقہ کرنا ہے ٹونٹی کو پلس کرنا ہے ٹونٹی جو ہے اس کو ہم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈوائیڈ کرتے جانا ہے اس کے بعد رپلسٹیں اس کے اندر کیا کرنا ہے ہنڈر سے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے اور پھر اس ویلیو کو سلیٹ کر کے ڈریک کر دینا ہے تو ہمارے پاس ویلیو آ جانای ہے ساری کی ساری یہاں پہ فارمولا پوٹ ہو جانا ہے یہ اسٹوگرام ہے دیٹا کو سارے کو سلیٹ کرنا ہے اور انسرٹ کے اندر جاگے انسرٹ میں جاگے یہ کوئی بھی ڈائیگرام کوئی بھی جو ہے وہ پلوٹ جو ہے ہم بنا سکتے ہیں یہاں پہ گراف بنا سکتے ہیں اس پہ کلک کریں گے ہمارے پاس وہ گراف آ جائے گا نیکسٹ کوریلیشن بلکل ہم نے یہاں سے فائنڈ کرنا کوریلیشن جو ہے دیٹا دیٹا سے آگے دیٹا انلسس کے ذریعے اس کے بعد ریگریشن ہو گئی سیم طریقہ رینڈم نمبرز جو ہے وہ بلکل ایزی ہے ایکول کا سائن سوال بریکٹ رینڈم لکھنا ہے آر این ڈی پھر بریکٹ اوپن ہوگی اور ساتھ ہی کلوز کر دیں انٹر کرنے ایک نمبر آ جانا ہے اس نمبر کو سلیٹ کر کے دریک کریں گے جتنے نمبر چاہیے وہاں تک دریک کریں گے پاس نمبر آ جائیں گے ابھی اس کے لئے چارٹ جو ہے ہم نے فائنڈ کیا تھا ٹھیک ہے چارٹ دیکھنا ہے کہ نارمل ہے یا نہیں تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کیوکو پلوٹ کیوکو پلوٹ کے اندر وہی رینڈم ویلیوز لکھنی ہے اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایڈ انز کے اندر جا کے ریل سٹیٹکسٹکس کا آپشن ہوگا اگر نہیں ہے تو الیمس سے ڈاؤنڈ کریں اور فائلز کے اندر جا کے آپشنز کے اندر جا کے یہاں پہ ایڈ انز میں جا کے ریل سٹیٹکس جو ہے یہ دیکھیں tır co k carts قم کنرے گی جا لوگے کو چک کریں گے گا کرنے کے بعد ریل سٹیٹس کو چیک کریں گے اوکے کر دیں کہ ریل سٹیٹس کا آپشن آ جائے گا اگر نہیں آ readers dost تو اس کے بعد یہاں پہ ریل سٹیٹ پہ کلک کریں گے کیutanی پلوٹ پہ کلک کریں گے اس کے بعد جو ڈیٹا کو سلیٹ کریں گے اس سے کریں گے ہمارے پاس hypothose آ جائیں گے اور ہمارے پاس یہ ٹیٹ нес کے ڈیٹ اجائے گا یہ ہمارے پاس آپ کو اپشن سلٹ کرنا ہے اسی کے اندر جا کے نا ایڈ انز کے اندر جا کے حالے ہیں ٹھیک ہے ریل سٹیٹس کے اندر سلٹ کریں گے اور وہ ویلیوز کو سلٹ کریں گے انٹر کریں گے یہاں پہ ہمیں بتا دے گا کہ نارمل ہے یا نہیں یا نالی یہاں پہ لکھائے گا نارمل کے آگے ٹیسٹ اپلائی کرنا ہے زی ٹیسٹ کو میں نے آپ کو بتا دیا کیسے کرنا ہے زی ٹیسٹ کا ہی میتھڈ صرف بتائے آپ خود کر لی جئے گا امسیس کے پاس 3 چیزیں امپورٹن ہیں اس کو ایک سمپل میتھڈ بلکل ایک دیٹا دیا ہوئی ہے تو دوسرا میں اپنا نہیں ہے اگر دوسرا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو اسیم کر لینا ہے 0 اس کے پاس یہ 3 value دی ہوئی ہیں اس کے پاس variance جو ہے وہ ہم نے کسے معلوم کرنا ہے 3 standard deviation ہے اس کو ہم نے اس کا square root لے لینا ہے ٹھیک ہے 9 آ جائیں اسی طرح variance 1 اور variance 2 کی value ہم نے فائنڈ کرنا ہے فارمولا وہی پوٹ کرنا ہے ایکوال سمال بریکٹ ویرینس پھر ویلیو سلیٹ کرنی ہے ساری پھر انٹر اس طرح ویرینس 2 کے اندر بھی سیم یہ ویلیو سلیٹ کریں گے ہم انٹر کریں گے ضرور آ جائے گا اس کے بعد پھر ہم جو ہیں وہ اس کے اندر جا کر ڈیٹا کے اندر جائیں گے پھر ہم اس کے بعد ہم ڈیٹا آنیلسز میں جائیں گے ہم زی ٹیسٹ کو سلیٹ کریں گے ساری ویلیو جیسے اس طرح بتایا ہے میں نے آپ کو وہ سلیٹ کریں گے ویلیو جو آ جائیں گے اس طرح دوسرے دونوں ٹیسٹ بھی ہم سولف کریں گے پھر یہ ہمارا لیسن ہمارے آٹ کے آٹ لیسن جو ہم نے کور کر لی ہیں میڈ ٹرم کا تمام سلیوز کور ہو گیا ہے اس ٹائم میں آپ کو ٹائم بتا دوں دو بچ کر بارہ منٹ ہوئے ہیں اور یہ دن کے نہیں رات کے بارہ دو بچ کے بارہ منٹ ہوئے ہیں بلکل بس ہو جگی میری میں نے آپ کو بتاؤں کہ اگرچہ بند پر پہلے سے آتا بھی ہونا تو پھر بھی تیاری کرنی بڑھتی یہ سارا ڈیٹا میں نے تیار کیا ہے اس کے علاوہ ویڈیوز کی جو ہے نا پھر بھی اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے اس کے بعد ویڈیو بنانی اس کی ایڈیٹنگ کرنی اس کو اپلوڈ کرنا ایک اچھا خاصا لیندھی پروسیجر ہے اس پہ محنت لگتی ہے اچھی خاصی اور اس محنت کے بدلے مجھے آپ لوگوں سے صرف اتنا چاہیے ہے کہ آپ لوگ یہ ویڈیو جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو سٹوڈنٹس آپ کے ہیں جو کولیگز ہیں جن کو پرابلم آ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے سٹی ایس سکس فور ون کی تو ان کے ساتھ بھی یہ شیئر کیجئے کہ ویڈیو لازمی اور اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ آتا ہے اس کے لیٹڈ تو آپ اگزام سے پہلے پہلے میرے سے پوچھ سکتے ہیں گروپ کے اندر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں گروپ کا لنک موجود ہے بلکل ٹاپ پر میں نے دیا ہوئے گروپ کے اندر آ کر آپ ایڈمن کو منشن کرے اور اپنا میسیج دیں وہاں پر ایشو بیان کریں انشاءاللہ آپ کو ریسپونس ہنڈر پرسنٹ ملے گا دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ جلد ہی اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ